بڑھنگر تحصیل کے انگوریا تھانے کے ایک خنوندہ گاؤں میں رہدے والی راتحبائی نام کی مہیلہ کی لاش 25 جون کی صبح اس کے گھر میں خون سے سنی ہوئی ملی جانکاری ملتے ہی تھانہ انگوریا پولیس موقع پر پہنچی یہاں گھر کا دروازہ باہر سے لگا ہوا تھا پولیس نے ایس ایس ایل ٹیم کو بلائیا اور جانچ شروع کی آرمبک جانچ میں معلوم پڑا ہے کہ مہیلہ کی کسی دھاردھار ہتھیار سے ہتیا کی گئی ہے مہیلہ کی ہتیا کے بعد سے ہی اس کا پتی گائب بتایا جا رہا ہے آس پڑوسیوں سے پوچھتاچ کرنے پر جانکاری لگی ہے کہ پتی روزانہ داروپی کا مہیلہ کے ساتھ مار پیچ کرتا تھا سمبھوطہ مہیلہ کی ہتیا اس کے پتی نہیں کی ہوگی حالانکہ ہتیا کے معاملے کو گمپیرتا سے لیتے ہوئے پولیس ادھکشک منوج کمار سیہ نے ایڈیشنل ایس پی آکاش بھوریا کو جانچ کرنے کی نردیش دیئے وہ آرمبک کا پتاکار تدکال گرفتاری کے آتیش دیئے ایڈیشنل ایس پی آکاش بھوریا نے تھانا پر بھاری اشوک شرما اے ایس آئی سنجے ماتھور پردھان آرکشک کیلاش چوہان آرکشک کیلاش شرما اور راہل راتھوڑ کو شامل کر کے ایک جانچ ٹیم بنائی اور جانچ شروع کی جانچ ٹیم نے باریکی سے جانچ کے بعد کئی تتھی جھٹائے اور 48 کھنٹے کے بھیتر آروپی کو گرفتار کر دیا ماملے میں کھلاسہ ہوا ہے کہ مہیلہ کا پتی رتن پتا موتی لال نے ہی چریتر سندھی کو لے کر اپنی پتنی کی دھاردھار ہتھیار سے ہتھیا کی پولیس نے آروپی کو گرفتار کر دیا ہے ساتھ ہی ہتھیا میں پریوکت ہتھیار کو بھی ضبط کر دیا ہے دنانگ پچیس چھے کو تھانا ایگوریا میں ایک سوچنا ملی تھی کہ گرام کھنڈوڈا میں ایک مہیلہ کا شو رترانجیت شو پڑا ہوا ہے اپنے گھر میں جس کو تتکال تتپرچہ سے لے دے ہوئے پولیس نے دکھشپ مہدے دوارہ تھانا پرباری کو تتکال گھٹنا اسطل پر پہ پہنچنے کا نردیش دیا گیا ساتھ ہی یہاں سے ہے فیسل ٹیم کو بھی بھیجا گیا دونوں ہی گھٹنا اسطل پہ پہنچ کر کے پرطم درشتیا پایا گیا کہ مرتکہ کی مول سیر پہ دراتا مارنے سے ہوئی ہے چونکہ گھٹنا میں لاش گھر پہ ہی تھی اور گھر پہ اس کا پتی کی اپسینس تھی جس کو کافی اس سے لے کر کے اس کی تلاش کی گئی تو پتی دو دن سے نردن تر فرار چل رہا تھا ابھی تھانا ایگوریا کے پولیس نے اس کے پتی کو کسٹیڈی میں لے کر کے جب پوچھتا چکی تو اس کے دوارا پتنی کے چریکتر پر سندھی کرمے کے فلسوروپ داراتی سے اس کے گردن پر اور سر پر بار کر کے اس کی حتیہ کاریت کرنا سوکار کیا گیا جس کو کی ویدیوت ابھی گرفتار کیا گیا اور نیارے پیش گیا گیا